اسلام علیکم میرا نام اثر کازمی ہے اس وقت پاکستان میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو انتخابات کا سیزن آلموس شروع ہو چکا ہے پاکستان کے دو صوبوں کے اندر انتخابات کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی کمپین کا آغاز کر دیا ہے ورکرز کنونشنز وہ کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب بھی جو ہیں انہوں نے اس دن جو تقریر کی اس تقریر کے اندر ہمیں وہ جلک نظر آئی کہ جیسے وہ وکٹری سپیچ ہے انہوں نے پورا ایک بیانیاں پیش کیا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو کس طرح چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اکانومی کو کس طرح بہتر کیا جائے گا مختلف چیزوں کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی دوسری طرف مریم بی 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 اس وقت آپ کو میدان میں نظر آتی ہیں لیکن اگر آپ مریم بی بی کی کمپین دیکھیں آج بھی میں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے تین چار تصاویر شیئر کی ہیں اس میں ایک تو وہ یہ ہے کہ عدل کو برابر کرو یا عدلیہ سے ہمیں برابر انصاف نہیں مل رہا اس کے اوپر ان کا زیادہ زور ہے اور وہ جو تصاویر یا گرافکس آپ کہہ لیں جو مریم بی بی نے شیئر کی ہیں اس میں کیا ہے ایک طرف ان کے والد صاحب کی تصویر ہے دوسری طرف انہوں نے عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی کی تصویر شیئر کی ہوئی ہے ایک اور تصویر کے اندر انہوں نے دوبارہ ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں ظلم دکھایا گیا ہے کہ عمران خان کو بیل مل گئی ہے ان کے والد کو بیل نہیں ملی تھی تو یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اب ایشو کیا ہے اس بیانیے میں ایشو یہ ہے کہ مریم بی بی کی خواہش ہے کہ وہ لوگ جن کو دو وقت کی روٹی پاکستان میں مشکل سے ملتی ہے وہ ان کے حقوق کی جنگ لڑیں وہ جو ان کے والد برطانیہ میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں برینڈڈ سٹورز میں جا رہے ہیں وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں ان کے حقوق کی جنگ پاکستان کے وہ بچے لڑیں جن کو اس وقت جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے میں ایسا تو نہیں ہوگا بیانیاں تب بنتا ہے جب آپ عوام کا بیانیاں لے کے چلتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹوٹل بیچنے کے لیے یہ ہے کہ جی میرے اوپر ظلم ہو گیا میرے والد پہ ظلم ہو گیا وہ لوگ جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں بچوں کی سکول کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں جن کے لیے بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں جن کے پاس ان کو آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے علاج بھی لندن میں ہوتے ہیں ہماری جائدادیں بھی لندن میں ہیں ہمارے گھر بھی لندن میں ہیں لیکن ہم مظلوم ہیں ایسا نہیں ہوتا اب خان صاحب کا دوسری طرف کیا نیریٹیو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ یہ ہوا ظلم آپ کے ساتھ ہو گیا اب اس نیریٹیو سے آپ بشک اختلاف کریں یا اتفاق کریں انہوں نے یہ بیانیاں دے دیا ہے کہ میں جو جنگ لڑا ہوں وہ میں تمہارے حقوق کی جنگ لڑا ہوں نوجوانوں کے حقوق کی جنگ لڑا ہوں ان طبقات کے حقوق کی جنگ لڑا ہوں جن کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور اسی وجہ سے جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑا نیریٹیو بنانے میں تیز ہیں اور خان صاحب بار بار ایک بات کہتے ہیں دیکھیں اس طرح آپ عوامی شعور کی توہین نہیں کر سکتے یہ اکیسویں صدی ہے یہ دوہزار تئیس ہے ہم نوے کی دہائی میں نہیں رہ رہے کہ دو کولم کی خبر چھپے گی اور صبح اٹھ کے کوئی دیکھیں گے اور کہیں گے جناب وہ ہو یہ خبر چھپ گی اس میں یہ آگیا اب تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جس طرح کا یہ پلیٹ فارم ہے ہر دو منٹ کے بعد ایک نیا ویلوگ آ رہا ہے نئی خبر آ رہی ہے یہی جو ویلوگ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس کے نیچے آپ کومنٹ کر کے کہیں گے جناب یہ یہ چیز آپ نے غلط کی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ خبر چھپ گی یا کوئی بیان دے دیا تو اس طرح بیانیاں بنتے تھے ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ ابھی بھی نوے کی دہائی میں فسے میں ان کی چاہے آپ سیاست دیکھ لیں یا بیانیاں بنانے کا طریقہ دیکھ لیں نوے کی سیاست میں آپ جائیں تو محترمہ بن عزیر بٹو صاحبہ کے اوپر ذاتیات کے حوالے سے باقاعدہ سیل بنے ہوتے تھے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا جس قسم کی چیزیں آتی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں اب اگین آج مریم بی بی اپنے ٹویٹر پہ کیا شیئر کر رہی ہیں عمران خان کی موبینہ بیٹی او بھائی یہ بائیس کروڑ کی جو پاکستانی عوام ہے یہاں پہ آپ کو پاکستانیوں کی اور کوئی بیٹی نظر نہیں آ رہی جن کے پاس جو ہے اس وقت مناسب علاج کے لیے یا عدویات کے لیے یا خوراک کے لیے یا تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کو وہ عمران خان کی مبینہ بیٹی یاد آ رہی ہے اس سے آپ نے بیانی یہ بنانے یہ ایشو ہے یہ نون لیگ کا مستقل ایشو رہا ہے حالی عرصے میں کہ یہ اپنی اپنی حقوق کی جنگ لڑنے ہیں گزشتہ تین برسوں کے دوران بھی اگر آپ دیکھیں جو عمران خان کی حکومت تھی کیا اس میں مسائل نہیں تھے میس گورننس کے مسائل تھے مہنگائی تھی ان کی ٹیم کی اتنی کوتائیاں تھی اس کے باوجود یہ ساری جماعتیں مل کے کوئی بیانیاں کیوں نہیں بنا سکے اس لیے کہ یہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں ہم بڑے مظلوم ہیں پرارڈو میں ہم گوم رہے ہیں رینج روورز میں ہم گوم رہے ہیں ڈیزائنر کپڑے ہم نے پہنے ہوئے اور جناب وہ قوم جس میں پینتالیس فیصد بچے سٹنٹڈ گروت کا شکار ہیں جن کو مناسب خوراک نہیں ملتی وہاں پہ آپ ڈیزائنر کپڑے پہن کے ڈیزائنر جوتے پہن کے ڈیزائنر جولری پہن کے آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑنے ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ کو ان کے مسائل نظر نہیں آئیں گے اور آپ کی آنکھوں پر سے اپنے مسائل کا جو پردہ ڈالا ہے وہ نہیں اٹے گا تب تک عوام کے اندر آپ کا بیانیاں مقبول نہیں ہو سکے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی